جو بھی ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہیں ترکی میں ہی میری جو اسسیسٹن سیکٹیف سٹیٹ ہیں ایلیس ویلز ان سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جب یہ اشارہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو مزید فروغ ملے تو میں نے کہا ہمیں خوشی ہوگی پاکستان تو افغانستان کا ایک میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور اگر دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہے افغانستان کو بس کا فائدہ ہے اور اب کابل میں جو اگلا ایپ ایپس کا اجلاس متوقع ہے اس میں ٹریڈ اور ایکنومک کوپریشن کا ایک ورکنگ گروپ ہے آپ اس کو ایجنڈے پہ لے کر آئیے اور کابل میں ہم اس پر بات کریں گے جو افغانستان میں حالیہ صدارتی تخابات ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے روشنی ڈالی کہ ان کے جو نتائج مرتب ہو رہی ہیں اور وہ کب تک امکان ہے کہ ان کا اعلان ہو جائے پاکستان نے ان صدارتی تخابات میں ایک تو کوئی بداخلت نہیں کی بلکہ سہولت جو پہنچا سکتے تھے ہم نے سہولت پہنچائی افغان حکومت نے ہم سے سرخاص کی تھی کہ ہم اپنی جو کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کو کھلا رکھیں ہم نے کھلا رکھا ان کی خواہش یہ رہی ہے کہ جو ان کی کارگو کی جو ٹرازٹ ہے اس میں آسانی پیدا کی جائے تو پاکستان نے تورخم بورڈر کو ٹوئنٹی فور سیون کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پر ہم عمل پیرا ہیں جیموکریٹک پروسس جو افغانستان میں ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہی ہیں پیس پروسس کو ہم سپورٹ کر رہی ہیں اور ہم خواہش مند ہیں کہ وہاں جو وائلنس ہے اس میں کمی ہو اور اس کے بعد اگر یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں اور ایک معایدہ ہوتا ہے طالبان کے درمیان اور امریکی حکام کے درمیان تو اس کے بعد ریکنسیلیشن پروسس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے بڑھنے کے لیے انٹرا افغان ڈائلوگ جو ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے پاکستان اس کی بھی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ افغانستان کے طرف سے کئی دفعہ جب کوئی تیز جملے بھی آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کئی مرتبہ بیجا نکتہ چینی بھی ہوتی ہے نی جرک ریاکشنز بھی ہوتے ہیں پاکستان ان دی لاجر انٹریسٹ براڈر کینویس کو سامنے رکھتے ہوئے ریاکٹ نہیں کرتا ہم ترکی با ترکی جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے محول سازگار نہیں رہے گا اور ہم ایک سازگار محول کے خواہش مند ہیں تو ہم کئی دفعہ بہت سے سوالوں کا جواب ہونے کے باوجود بھی خاموشی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تاکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ امن ہو استقام ہو اور ہماری سوچ حسبت ہے اور اب دنیا اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے فرانس کے ساتھ جو وائدہ ہوئے ہے کہ جو پاکستان کی جو یہاں پر دولت وہاں چھپی ہوئی تھی اس کو واپس لانے کا اس سے کیا پاکستان کی ایکانومی کس حد تک بہتر ہو جائے گی فرانس کے ساتھ یا سوٹسلنڈ کے ساتھ سوٹسلنڈ کے ساتھ دیکھئے یہ اچھی پیشرفت ہے اس سے شفافیت جنم لے گی اور پاکستان اس کو ویلکم کرتا ہے اور بہت سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو معلومات فرحان کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت باہر منتقل کی ہے اس میں حرج نہیں ہے اس لانگ از وہ اس کو ثابت کر سکے کہ وہ جائز ذرائع سے کمائی گئی ہے اور اس کا منی ٹریل موجود ہے اور وہ تھو پر افیشل بانکنگ چینلز باہر منتقل کی گئی ہو منی لانڈرنگ کا سہارا نہ لیا گیا ہو تو اس پر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر وہ اپنے ہم سے انفرمیشن شیئر کریں گے تو اس سے پاکستان کا جو احتساب کا عمل ہے وہ بہتر ہوگا اور ملک میں کرپشن کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی ہوگی دیکھئے دونوں بڑے اہم طبقے ہیں وکیلوں کی اپنی اہمیت ہے ڈاکٹروں کی اپنی اہمیت ہے دونوں کے بغیر معاشرہ آگے چل نہیں سکتا جو لہور کا واقعہ ہے میں تو ملک سے باہر تھا میں نے آکے سنا ہے اور پڑھا ہے اخبارات میں سچی بات ہے ہر پاکستانی کو اس کا صدمہ ہے صدمہ اس لیے ہے کہ یہ دونوں طبقات ہم میں سے بڑے لکھے طبقوں میں شمار ہوتے ہیں اور باباکار لوگ ہیں اگر کہیں غلط فیمی ہو بھی گئی تھی اور کسی نے تجاوز کیا تھا تو اس کا قانونی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہماری خواہش ہے کہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو اس قسم کی رسا کشی سے سفر کون کر رہا ہے متاثر کون ہو رہا ہے عام شہری اگر وکیل عدالتوں میں پیشنی ہوں گے تو سائل متاثر ہوگا اگر ڈاکٹر ہر تالت میں ہوں گے مریض متاثر ہوں گے اور وہاں پسے کا کون عام شہری پسے کا کون عام پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایک مناسب حل نکلنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ ہمارے دونوں طرف ایسے ذمہ دار حضرات ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی گوشش کر رہی ہیں کہ اس بات کو خوش اسلوبی سے دیکھ کیا جائے اور اس قسم کی جو قانون شکنی ہے اس کی حوصلہ وزائی نہیں ہونی چاہیے شکایات ہوتی ہیں ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اس میں تجاوز بھی ہو جاتا ہے اس کا حلقہ ایک میکنزم ہے اور اس میکنزم کو وہ قلعہ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اس میکنزم کو بروعہ کارناتے ہوئے اس مسئلے کو سلجھانے کی ضرورت ہے مزید اگر یہ مسئلہ علشتا ہے تو اس سے متاثر وہ طبقہ ہوگا جو بے قصور ہے جو عام شہری ہے مولانا فضل عمان نے ملتان میں جو ہے وہ کہا ہے کہ پہلے تو تین ماہ کہا تھا لیکن آپ انہوں نے کہا ہے ایک ماہ کے اندرہ تو اس پہ کیا کہتے ہیں ان کے بیان دیکھئے مولانا کا اپنا انداز بیان ہے ان کی اپنی سوچ ہے وہ جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتے ہیں میں ان کو روک نہیں سکتا لیکن میں بس احترام ان سے اختلاف کر سکتا ہوں اور میری رائے میں ان کا اندازہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے پیشنگویاں فرمائیں بہت سے انہوں نے جائزے اندازے پیش کیے اور وہ درست ثابت نہیں ہوئے امید ہے کہ یہ بھی درست ثابت نہیں ہوگا آپ کا دورہ جو تھا یہ سوگی رہے ہیں مضیعالہ پنجاب میں مطار آئے پھر آپ کی موجودتی میں ہم نے کہا تھا کہ اس جہاں سکتے ہیں کہ قیام اور سوبے کے حوالے سے سیاسی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے اب آپ کے اور جانگی ترین ساکھ پر درمیان سیاسی اتفاق کے رائے پیدا ہو چکا ہے ہم نے پیشنہوں سے بات بھی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں مضیعالہ کے پاس جانے کو بھی تیار مضیعالہ کو چاہیے کہ اس کو تاقیر نہ کریں اس مسئلے پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو سیاسی طرح کے رائے بھی موجود ہیں اور ان کا ہم بھرک بھی موجود ہے سیکیئٹ تو کمس کم بن جانا چاہیے سوبے کی بات دیکھیں پھر دورتی ہوگی اب تو میں ترین صاحب کے اس نقطہ نظر سے متفق ہوں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور جلد از جلد حل ہونا چاہیے انہوں نے درست کہا کہ اس مسئلے پر ہم دونوں کی رائے یکسہ ہیں ہم دونوں سمجھتے ہیں کہ اون میرٹ اور اگر اس کا ایک ایک جائزہ لیا جائے تو سیکیٹیریٹ بننے سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا پورے جنوبی پنجاب کو فائدہ ہوگا اور اس کے انتخاب کے لیے اگر ملتان کو ترجیح دی جائے تو یہ کوئی ہمارا مطالبہ ناجائز نہیں ہے بلکہ لوجیکل ہے اور عداد و شمار سے اور حقائق سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ ملتان کا انتخاب سب سے موضوع ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہیں میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ نکل آئے جو پاکستان کے تعلقات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اور مظیب میں کسی نے یہ بتائے آپ نے سوال کیا آپ کا حق ہے یہ بتائیے کسی نے رکاوٹ ڈالی یا خان صاحب کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے تو بتائیں اٹیمٹ کریں بتائیں انہوں نے کہا ہے قانون کی حکمرانی کہ ہم قائل ہیں اس میں جو بھی ذمہ دار ہے وہ کسی کو بریال ذمہ نہیں ٹھہرہ رہے ہیں ان میں کوئی ان کا جاننے والا ہو یا عزیز و قارب ہو انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی آپ کی انتظامیہ میرٹ پر جو فیصلہ سمجھتی ہے وہ کر سکتی ہے دیکھئے نہیں یہ ہمارا ایک اپنا انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا سفارتکاری میں آپ ایک دوسرے کو اپنا نکتہ نظر پیش کرتے ہیں روٹ نہیں جاتے نراز نہیں ہو جاتے اپنا ایک دوسرے کو پونٹ ایو سمجھاتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے الحمدللہ جس کے آج امہ کے جتنے ممالک ہیں ہمارے ان کے سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں آپس میں کئی ممالک میں تھوڑی سی خلیج بھی ہیں لیکن جن ممالک میں خلیج ہے پاکستان کا ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں پاکستان کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ امہ تقسیم نہ ہو ہم یکسوی سے اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھیں ہم مل کر جو ہماری امہ کے چیلنجز ہیں جن سے ہم دو چار ہیں ان کو ہم آئیڈنٹیفائی کریں اور مل کر ہم ان کا حل تلاش کریں اس پرکت اسلاموفوبیا آپ کے سامنے ہیں اسلاموفوبیا کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں پر ضرب لگائی گئی اور حالیہ آپ دیکھیں جو ابھی بھارت میں جو نیا قانون پاس کیا ہے جو سٹیزن بل انہوں نے پاس کیا ہے امینڈمنٹ بل اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح امتیازی سلوک برتا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ حتیٰ کہ بنگلہ دیش جن کا ہندوستان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کے وزیر داخلہ نے اور وزیر خارجہ نے اپنے دورے کو منسوخ کیا کیوں کیا کیونکہ اس قانون سازی میں انہیں ایک امتیازی سلوک کی بھو نظر آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بنیادی جو ان کے آئین کے مطابق ہندوستان کے آئین کے مطابق جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کی وہ حد تلفی کر رہا ہے قانون پاکستان نے اس قانون کو مسترد کیا ہے اور ایسے ایشوز جو ہیں ان ایشوز پہ اور بہت سے اسلامی خوبیا کے ایشوز ہیں کیاریکیچرز کے ایشو آئے ہیں مطبع گستاخانہ اس قسم کے خاکے پیش کیے گئے ہیں اور چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو اس پہ ہم چاہتے ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ امہ یک زباہ ہو کے بات کرے ہمارے ڈیولیپنٹ کے بہت سے ہماری ضروریات ہیں جو امہ کیا حصہ ہیں وہ ڈیولیپنگ نیچر کی ان کی اکانومیز ہیں گروہ کر رہی ہیں اب اس میں اگر ہم اپنے وسائل اپنے دانشور اپنے سائنٹس اپنی ترجیحات کا صحیح تائین کر لیں تو سب کا فائدہ ہے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس قسم کی حکمت عملی اپنائیں جس سے پوری امہ تقسیم نہ ہو بلکہ مل کر اپنی بہتری کے لیے سوچیں دو طرفہ تعلقات ہمارے سب کے ساتھ ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب نے ابھی میں گیا ابھی میں سعودی عرب میں تھا وہاں کے جو ان کے نئے وزیر خارجہ ہیں ان سے ملنے کا موقع ملا ان کو مجھے مبارک بات دینے کا موقع ملا اور مقبوضہ کشمیر کی صورت حال کے بارے میں انہیں اپ ڈیٹ کرنے کا موقع ملا جو وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو چونتیس پینتیس دن ہو گئے ہیں مسلسل کرفیو جاری ہے اس پہ جو ہماری تشویش ہے اور ابھی ہیومن رائٹس ڈی بھی آپ نے منقض یہاں ہوا پوری دنیا میں ہوا اس کے بارے میں پاکستان کی جو تشویش ہے اس کے بارے میں انہیں میں نے آگاہ کیا اور جو ریجنل سیچویشن ہے اس ریجنل سیچویشن کو بھی ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا پاکستان کے چاہے ملیشیا ہو چاہے سعودی عرب ہو چاہے ترکی ہو چاہے دیگر ممالک ہو چاہے ایران ہو چاہے اور ممالک ہو ہمارے سب کے ساتھ بہت گہرے اور اچھے تعلقات ہیں پاکستان کا رول یہ رہا ہے کہ ہمارے خطے میں چپکلش کم سے کم ہو اور ہم ایک دوسرے کے ساتھی اور ایک دوسرے کے مددگار بنیں افغانستان کا مسئلہ ہے اس کی پیش رفت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اگر ساری دنیا توقع پاکستان پر بہت ڈالتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے کرتا رہے گا لیکن باقی لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کے لیے مجھے اپیل بھی کرنی ہے میں کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہندوستان کے جو آزائم ہیں اور جس قسم کی انہوں نے وہاں جو بربریت تاریخ کر رکھی ہے مقبوضہ کشبیر میں اس سے دنیا کو آگاہ کرنا دنیا کو یکچا کرنا ہماری کوشش ہے اس میں ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اب یو ایس کانگریس میں بھی اس پر بات ہوئی ہے اور اس پر اب وہ وہاں وہ بازگشت ہے اس کی اور وہاں ریزولوشن پیش کیا گیا ہے یورپین یونین میں بات ہوئی ہے اسی طرح سینیٹر لنزے گرام پاکستان تشریف لارہی ہیں اور ان سے جو ہمارے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں سہادر ٹرمپ کے ساتھ ہماری جو نشست ہوئی تھی اس پر وہ موجود تھے اور ان کا ایک بڑا اس میں مصبت کردار تھا وہ انشاءاللہ پرسوں پھر واپس تشریف لارہی ہیں اور ان سے مزید ان باتوں کو آگے پڑھانے کا موقع ملے گا تو ہمیشہ آپ دیکھئے مصبت پہلو کو دیکھئے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا صرف میری یا حکومت کے ذمہ داری نہیں ہے یہ حکومتی حکومتی اقتامات سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا حق ہے لیکن جو مملکت کے معاملات ہیں وہ آپ کی اتنی ذمہ داری ہے جتنی میری ہے کیونکہ آپ پاکستان کے ترجمان ہیں آپ کے پاس گلم ہے آپ کے پاس زبان ہے آپ کے پاس آواز ہے اور آپ کی آواز جب ہماری آواز کو اس کا پرچار کرے گی تو اس سے ہمارا کیس مضبوط ہوگا سر حاجیوں کے بیسے پچھلے حکومتوں نے بھی کھائے تو اس حکومت میں اٹرس کھایا مجھے نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ اس صفحہ جو حج کے معاملات ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انتظامات پہلے سے کہیں بہتر تھے آپ نے سوال کیا تو پہلے سے کہیں بہتر تھے ان میں مزید بہتری کی کوشش ہے اور ہماری خواہش اور کوشش ہوگی ان میں مزید بہتری کی جائے اور ہمارے جو منسٹر ہیں مذہبی امور کے جناب نورلہ قادری صاحب اس میں بڑی میند کرنے ہیں مجھے امید ہے وہ انشاءالہ آئندہ اور بھی بہتر کام کرے گا میری نظر سے وہ سٹیٹمنٹ نہیں گزرا میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا اور وہ اس کے پورے سیاک و سباک تب تک میرے سامنے نہ ہو تو ایک جملے کو دیکھیں نا میری پوری گفتگو ہے اس گفتگو میں صرف اب ایک جملہ اٹھا لیں اور اس کا پس منظر نہ دیکھیں آگے پیچھے نہ دیکھیں تو اس کو مسکنسٹرو کیا جا سکتا ہے اس کو ڈسٹورٹ کیا جا سکتا ہے اس کو غلط انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے مجھے یقین ہے وہ ایک بہت ذمہ دار شخصیت ہے اور پاکستان کے ساتھ اور کشبیر کے ساتھ وہ منسلک ہیں اور وہ محب وطن ہیں اپنے گوز کے لیے بھی اور پاکستان کی اہمیت کو وہ پوری طرح سمجھتے ہیں کہ آج کوئی ملک اگر کشبیر کے ساتھ بلکل چٹان کی طرح کھڑا ہے کشبیریوں کے ساتھ تو وہ پاکستان ہے تو مجھے یقین ہے کہ جس تناظر میں آپ پیش کر رہے ہیں یقیناً ان کا یہ ارادہ نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کا تعلق ہے اس پہ ایک پالیمانی کمیٹی اس پر غور اور فکر کر رہی ہے ڈاکٹر شریر مداری صاحبہ اس کو چیر کرتی ہیں اور اس پر کئی نشستیں ہوئی ہیں ہمیں پور امید دینا چاہیے کچھ لوگوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا اور عدالت کا بھی درست فیصلہ تھا کہ یہ مسئلہ پالیمان میں حل ہونا چاہیے انہوں نے صحیح نشان دہی کی پالیمان اس کو ڈسکس کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل انشاءاللہ نکلنا چاہیے اور نکل سکتا ہے لیکن اس کے لیے حکومت کو اور حکومت کی حلیف جماعتوں کو اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کر ایک مصبت رویہ اپنانا ہوگا کیوں اس لیے یہ الیکشن کمیشن صرف حکومت کی نہیں الیکشن کمیشن سب ہی کی ضرورت ہے ایک آزاد خودمختار انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جمہوری اور جمہوری تسلسل کے لیے جمہوریت کے لیے اور جمہوری تسلسل کے لیے ہمیں سب کو درکار ہے اور اس پر ہمیں ایک اوورال ایک مصبت رویہ اپنانا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ جو ممبران اس کمیٹی کے ہیں سب ذمہ دار لوگ ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں گے جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے آمی چیف کی ایکسٹینشن کا اس کے بارے میں ہم انتظار کر رہے ہیں ڈیٹیل ججمنٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ سامنے آ جائے اس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ پھر جس سے بھی رجوع کرنا پڑا کر لیں گے کوئی نقصان خطرہ کا نہیں ہے میں واضح کر دوں سی پیک کو کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ سی پیک پر پاکستان کی قوم ملتفق ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جس پہ پوری قوم ملتفق ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پولیٹیکل پولرائزیشن اپنی جگہ لیکن سی پیک ان منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے جس پہ گورنمنٹ ہو آپوزیشن ہو یک سوئی سے اس پر عمل پیرا ہے ہم نے اس کے سیکنڈ فیز کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا منصوبہ اور جس میں پاکستان کی بہتری ہوگی اور اس خطے کی بہتری ہوگی سرنے کا سر یہ جس پال کے بات کر رہی ہے پاکستان کا دورہ میری چند پہلے گا ہے میری چند پہلے گرنے کا کوئی با ہے میری چند پہلے گرنے کا کوئی بات کریں موسیقی